بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں دوستو آپ کے چینل پر میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھی چیوپنٹ لے گئے ایک سنوڈر ہے میرا جسے تقیباً ساتھ ایک ماہین ہے ٹریننگ کیا ہے کیا گول اچھیو کیا ہے کیا کچھ کیا ہے وہ اپنی سبانی خود ہی بتائے گا وہ بہتر ہے نہ کہ میں بتائے جائیں آئے ملتے ہیں عبد الرحمن سے اور اس کی سارے سٹوری سنتے ہیں کہ کتنے مد میں کیا کوئی اچھیوپنٹ کیا ہے آئیں آپ کو ملواتا ہوں جی دوستو آؤ 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 آپ کو ملواتا ہوں عبد الرحمن سے جس نے اپنا 40 کیجی ویڈ کام کیا ہے اور تقیباً سات سے آر میں انہوں میں کیا ہے تو انہیں کی زبانی سنتے ہیں یہ کیسے کیا ہے اور کتنے محنت کرنی پڑی ہے کتنے ڈائیٹ کیا ہے کیسے بوٹ کیا ہے کارڈیو سارا ان کی زبانی سنتے ہیں جی عبد الرحمن بھائی ہے ہمارے 8 منٹ پہلے 8 منٹ نہیں ہوگئے 8 تقریباً سارے ساتھ آر میں نے آپ کو ہوگئے کنٹینیو کرتے ہوئے شروع میں آپ کا ویڈ کتنا تھا شروع میں میرا تو ویڈ تھا 126 کیجی اور ابھی کتنا ہے ابھی میرا 86 ابھی 86 40 کتنا ٹائم لگایا سارے ساتھ آٹھ مینے لگے تو کیا کچھ آپ نے اس میں کیا ہے میں نے کارڈیو کیا ٹھیک ہے سٹرنس ریننگ کیا کیسے اکوائمنٹ کیسے ہیں ٹرینر کیسے ہیں ٹرینر ان کے اچھے ہیں ان کو نونے سے کہہ رہا ہے گیم کے بارے میں مشین بھی ان کی اپروڈ سے آئی ہوئی ہیں مشین بھی کافی اچھی ہے مطلب کمفرٹیبل فیل کرتا ہے محول اچھا ہے محول بھی اچھا ہے ایسی بھی لگے انوارمنٹ بھی اچھا ہے کس ٹرینر کی زیادہ محنت ہے آپ کے اوپر میرے پر جس کی محنت ہے وہ سارگل کی محنت ہے اچھا انہوں نے مجھے ڈائٹ تھا جب شروع میں آئے تو میں بہت دیپریس تھا کہ میرا ایساہ زیادہ بیٹ ہے اتنا آپ اتنا کہ وہ مشکل سے ہوئی ہوگا مجھے سارگل نے موٹیویشن بھی نرکا آپ سے موٹیویٹ کیا کہ آپ لوگوں آپ نے چھوڑنی نہیں ہے آپ کنٹینیو کرتے رو جم آپ کو آپ نے سکپ نہیں کرنا تو میں سارگل کو تھنکی بولوں گا کہ میرا ایساہ آپ ہیپی ہیں آپ خوش ہیں کتنا انکھ ساتیس ہوئے آپ کے گھر والے کتنا ساتیس ہوئے ہیں وہ بھی جب شروع شروع میں تھا تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھئی آپ شروع کروں کیونکہ آپ کا جو ویٹ ہے اور میں اوور ویٹ تھا اپنی ایس سے زیادہ بیسی بھی ہے جو بھائی اوور ویٹ ہے اب جب جو میری ایس تھی نہیں ہے اوور ویٹ ہے ابھی تو تھا سکسٹین کا ہوں چھا بھی سکسٹین گئے ہیں تو میری ففٹین تھی تو گھر والے بھی کہتے ہیں کہ آپ اوور ویٹ ہیں صحیح میں نے پھر ان کے موٹیوشن کے ان کے کہنے پہ میں نے جم سٹارٹ کی میں نے کہا کہ بھائی کہ میں نے پھر پنا شروع شروع پہ جب مجھے لگا کہ ویٹ کام ہو رہا تو میں نے پھر ڈائٹ پروپر لی کی میں نے کوئی چیٹ نہیں کیا میں نے کہا کہ بس آپ کو کام ہو رہا ہے ویٹ اب اس کو کٹینیو کرنا ہے اس کو آپ نے خراب نہیں کرنا ڈائٹ صحیح پروپر ریگولر آپ آئے ہیں اچھا باز یہ ہمارے عبدالر امان تھے جو انہیں اپنا ویٹ اللہ لوس کیا ہے گول اچھیف کیا ہے تو بہت شکریہ آپ کا تینکیو سو مچ یہ ہمارے عبدالر امان بھائی ہیں جنہوں نے بڑا اچھا ہیں اپنے بارے میں جانے کہ اپنے سٹوری اپنی جنرلی میں دائیا بہت اچھا لگا کہ انہوں نے اپنا ویٹ اڈیوز کیا ہے کانفیڈنس لیول بہت بیٹ ہو گیا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ انہوں نے ساتھ محنت کیا تو یہ سارا ریزلٹ مل پایا ہے اگر یہ محنت نہ کرتے تو ریزلٹ بہت کم آنا تھا اور مجھے بھی خوش ہی نہیں ہونے تھی کہ محنت کرنے کے بعد اتنا کم ریزلٹ اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں بھی ہیپی ہوں ان کو بھی میں سلوٹیش کرتا ہوں ان کی کرٹیبیوشن بھی ہے جو انہوں نے محنت جو کہا ہے وہ لگایا ہے اور الحمدللہ اپنی محنت رائے گاں نہیں گئی 40kg ماشاءاللہ بہت ویٹ ہوتا ہے یہ کسی قسم کے یہاں پر ٹیلنگ بھی فری ہے ڈائنگ بھی فری ہے اور ان کا جو سب سے اچھی چیز مجھے لگی ہے کافی چیز جیم میں ہوتا ہے کہ جیم وہ شوپی کی جیم ہوتا ہے تو ادھر بندہ اتنے ایمپر کے ساتھ جیم کر بھی نہیں پاتا ان کا انوارمنٹ بہت اچھا ہے یہاں پر ایسی بھی لگیا ہوئے ہیں فینس بھی لگیا ہوئے ہیں اور بینٹ ٹرینڈرز ہیں بہت شکریہ جیم ہوتا بھی ایسی ہی ہے ہوتا بھی ایسی ہی ہے ٹرینڈرز کے پاس جائیں گے آپ کا گول چیپ ہو جائے گا ان ٹرینڈ کے ہاتھ میں آئیں گے اور ایک اور چیز آپ کو سپلیمنٹ تو نہیں یوز کیا ہے سپلیمنٹ تو نہیں یوز کیا ہے سپلیمنٹ کو فیٹ برنر کے کوئی میڈسن تو نہیں دی یہ دنیا نیچرل وی ہے بلکل اور نیچرل وی ہے بہت شکریہ تینکیو میں بھی آپ کو بھی مشاہ دیتا ہوں کہ ایسے ایواندوں سے بچائیں جو آپ کو میڈسن گرا دے گئے اس طرح کی چیزیں آپ کو خراف ہوتے ہیں نیچرل کریں جو پرنن رہنا ہے نیچرل کریں جو سائیڈ کٹ نہیں ہے جی یہ تھے عبدالرحمان بھائی جو اپنا ایکسپیرنس شیئر کر رہے تھے تو یہ میں اپریشیئٹ ان کو کرتا ہوں کہ ساتھ ان کی بھی محنت ہوتی ہے تو تبھی گول اچھی ہوتا ہے کیلے ٹرینل بھی کچھ نہیں کر سکتا دائیٹ کر سکتے ہیں گیمز بتا سکتے ہیں بوٹ گیم کروا سکتے ہیں بندہ چوبیس گھنٹے میں ہمارے پاس یہ ایک گھنٹہ آتے ہیں اسے ایک گھنٹے میں ہم کتنا کر لیں گے باقی ان کی بھی محنت ہوتی ہے باقی یہ دیکھ لیں کہ سیان جم پورے فیصلہ بات ہیں اتنا اچھا صاف ستھرا اور اتنی کم فی کے اندر آپ کو اتنی اچھی ایکسرسائز مشینیں امپورٹر محول صاف ستھرا ایسیز چال رہے ہوتے ہیں کلائمنٹ کنٹرول سارا سسٹم ہے اتنا اچھی چیزیں آپ کو پورے فیصلہ بات میں کنفیس میں کہیں ہی ملیں گے کہیں بھی آپ جا کے جائے سکتے ہیں میں ریکمنٹ کروں گا آپ کو ایک دعا وزر کریں آپ زین جم کی برانچ کو ہری امالے چوک میں سوسان روڈ پہ ٹھیک ہے آپ بہت نظر آئے گا ڈیفلنس باقی جمس میں اور اس میں باقی یہاں پہ ہر فسیلٹی فری ہے ٹریننگ فری ہے ڈائیٹ بین فری ہے وائ فائی فری ہے آپ کسی بھی جم پہ جاتے ہیں ٹریننگ کوئی نہیں کرواتا فری یہاں پہ ٹریننگ فری ہے ایکوئیمنٹ دیکھیں ٹیکنو کی اور پریگور کی ساری مشینیں بڑی ہیں امپورٹر میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ ویزٹ کر لیں آپ خود خود اس کو جائن کریں اور بہت اچھی ویڈیو کو آتے ہیں الحمدللہ چلیں مجھے اجازت کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شینل کو سبسکرائی کیجئے گا اللہ حافظ